ہمارے کرٹیکس بھی سب مانتے ہیں کہ ساؤت پنجاب کے بسماندگی کو دور کرنے کے لیے ہم نے سپیشل سٹیپس اٹھانے ہیں آج میں نیوز پیپرز میں پر رہا تھا کہ مختلف سیاسی جماعتیں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے منفیسٹو سے ایک پیج نکال رہے ہیں اور جنوبی پنجاب کے بات کر رہے ہیں چاہے وہ پی ٹی آئے کا آفیس ہولدرز ہو یا نونگلی کے ایم این ایز ہو وہ سب اپنے پارٹیز پر پریشر ڈال رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹانس جنوبی پنجاب کا سٹانس آپ بھی اپنا لیں تو یہ ہوتا ہے ایک سیاسی کمیابی جب آپ کا سوچ آپ کا مسئل آپ کا آئیڈیالوجی پر آپ دوسرے جماعتوں کو آپ کے کرٹیکس کو بھی اسی پوزیشن پر لے کر آتے ہیں یہ ہوتا ہے میرے سمجھنا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی اس ملک کا واحد اصل سیاستی جماعت ہیں واحد نظریاتی جماعتیں واحد وفاقی جماعتیں کو عوام کے اصل مسائل پر کام کرتے ہیں میں کبھی کبھا سوچتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ ملک کا واحد وزیر اعظم ہے جس نے یہ ہسٹری بنایا ہے کہ وہ تین بار وزیر اعظم رہا اس ملک کا اور اس کے دور میں میٹرو کے بجائے انہوں نے کیا کیا ہے آپ میں گن نہیں سکتا ہوں کتنے تاریخی کام شہیز وفکار علیب خٹو نے کیا تھا انہوں نے کہا صرف پانچ سال سے اور ہر ادارہ اس ملک کا بنایا قانون بھی بنایا غریبوں کے لیے حقوق تلوایا کسیان کو حقوق تلوایا مزدوروں کو حقوق تلوایا اگر کوئی لیبر رائٹس ہے اگر کوئی ایگر کلچر رائٹس ہے اگر کوئی سٹیٹس کو کو ہلا دیا ہے بلکا دیا تھا وہ شہیز وفکار علیب خٹو تھا محترمہ بین عزیر خٹو نے بھی ہسٹری بنائی تھی انہوں جب عورت کو کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی اس سسائیٹی میں تو اس نے وزیر اعظم ہاؤس سے لے کر ہر ملکی ادارے میں ان کے رسائیموں کے بنائی تھی انہوں نے ہمیں مسائل ٹیکنالوجی دی ہمیں پورے دنیا میں پاکستان کا نام کو روشن کیا تھا صدر زداری کے دور میں ہم نے سی پیک کا بنیاد رکھا ہم نے اٹھاروی تمین جو شہید بیوی کی پوری زندگی سیاسی جدوجہر تھی اس کو ہم نے بنایا تھا ہم نے بین عزیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف جس انقلابی پروگرام شروع کیا تھا جو خواتین کو اس کنٹری کے لیے فرسٹ ان اونی سوشل سیفٹی نیٹ ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس وقت جب ہم دو ازار تیرہ کے الیکشنز میں جاتے تھے کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھے میڈیا اتنا ہوسٹائل بن گیا تھا ججز اسنا ہوسٹائل تھے کہ آپ نے ہمیں سننے کے لیے تیار نہیں تھے ابھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے انتصار کام کیا میں ملتان میں جا رہا ہوں ہر جگہ جہاں میں جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے دور میں یہ بنا آپ کے دور میں یہ کام ہوا اس دور میں صرف صرف یہ میٹرو بنا اور اس میٹرو میں بھی کوئی لوگ جاتے ہی نہیں ہیں تو اگر عوام کے مسائل کو ہم نے حل کرنا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کو آگے آنا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت بنانا ہے ابھی بھی لوگ یہ پوپاگینڈا کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کچھ نہیں کرتے ہیں میں جانتا ہوں کہ سندھ میں ہاں ہم نے شو بازی نہیں کی مگر ہم نے سپیسیفہ کرک کرکے ٹارگٹ کرکے انقلابی کام کی چاہو ہمارا کنالز کا لائننگ ہو جو یہ اربن ایلیت کو اس کے سمجھ میں نہیں آئیں گے کہ ہمارا وان تھاؤزن ایٹھ ہنڈرڈ کلومیٹرز کا لائننگ ہوا ہے سندھ کے کنالز میں اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے عام آدمی کا رورل آدمی کا ایگرکلچرل سیکٹر پہ جب ہم پانی کا بچت کرتے ہیں اس لئے آپ سب جانتے ہیں کہ ووٹر سکیسٹی پاکستان کیلئے پورا پاکستان کیلئے کتنا بڑا مسئلہ ہے اس لائننگ کی وجہ سے ایگرکلچرل لائنڈ اس بینیفٹنگ ابھی بھی ہمارے پاس پانی کا کمی کا مسئلہ ہے لیکن ہم نے یہ انقلابی قدم اٹھایا ہے ہم نے اس ہیلتھ سیکٹر میں جہاں پورے پاکستان میں ہر سال 200,000 پاکستانیز ڈائی ہارٹ ریلیٹڈ تو پیپلس پارٹی نے سندھ میں کراچی کا نائے سی بیڈی بلکل مفت قرار دیکھ کر اس کو پورا سالت ایزیا کا سب سے بڑا دل کا ہسپٹل بنا دیا اور ہم نورلی کی طرح پی ٹی آئی کی طرح صرف ایک شہر پر فوکس نہیں کرتے ہیں ہم نے نائے سی بیڈی کے انٹرنیشنل سٹینڈر کے دل کے ہسپٹل سکھل سیون ہیدر آباد ٹنڈو محمد خان اور دوسری ڈسٹرکس پہ بھی ہم نے بنائی ہے جہاں سو فیصد مفت علاج ہوتا ہے سب پاکستانیز کو پتا ہے کہ پاکستان پیپلس پارٹی نے بین ازیر انکہ سپورٹ پروگرام کیا تھا مگر وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلس پارٹی کی سبائی حکومت سن میں اپنا سبائی پروگرام چلا رہے ہیں غربت کا خاتمہ کیلئے اس پروگرام کے تحت ہم غریب ترین عورتے کو بلا سود بلا سود قرضیں دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکے وہ امپاور ہو جائے وہ معیشت میں سوسائیٹی میں اپنا کردار ادا کر سکے اور اس پروگرام کے تحت آج تک ہم نے چھ لاکھ خاندان کو سن میں چھ لاکھ خواتین کو غربت سے نکالا ہے یہ کوئی this is not some small fee میڈیا ہمارے خلاف پروپاگینڈا کرتا رہتا ہے ہمارا کھٹھائیو دکھاتے رہتے ہیں مگر جو ہمارا انقلابی کمیابی ہے وہ دکھاتے میں ہی ہیں اس قسم کے بہت سارے اور سکیمز ہیں انیشیٹیوز ہیں ہمیں یہ maternal mortality rate کا ذکر کرنا چاہتا ہوں سن میں ہمارا mortality rate infant mortality rate ہو یا maternal mortality rate ہو یہ ہمارے لئے بہت بڑا مسئلہ تھا اس کو ٹیکل کرنے کے لئے ہم نے یہ پریورٹائز کیا کہ اگر ہم ماں کو ہلتھی کر دیتے ہیں maternal mortality rate کو کم کر سکتے ہیں تو اس پورا سسٹم پر فرق پڑے گا پچھلے پانچ سال سے سن حکومت جان ہاپکنز اور ہم نے پچھلے پانچ سال میں ہمارا maternal mortality rate 50% کام کیا ہے 2013 میں سندھ was the second worst province in terms of maternal mortality rate today as of now سندھ has the best maternal mortality rate the lowest maternal mortality rate out of all four provinces in پاکستان and this is not my statistics this is not the government of sin statistics this is USAID کے statistics تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کے اصل مسائل ہوتے ہیں پانی کا مسائل ہو غربت ہو روزگار ہو تعلیم ہو صحت ہو یہ عوام کے اصل مسائل ہیں عوام کو کوئی غرض نہیں ہے سمجھتا ہوں کہ کس کو کیوں نے کانا ہو عوام اپنے مسائل کا حل چاہتی ہے اور ہمیشہ کی طرح پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہیں جو عوام کے مسائل حل کر سکتی اب سب کا بہت شکی ہے کی طرف چاہے گا اور ملک کو ایک گون کی جو نا اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی عموم ہوتا یہ ہے کہ پیپلز سپارٹی کی خیانت دیکھو میں سمجھتا جیسے آپ نے کہا ہے کہ سندھ کی طرف سے یہ صرف سندھ کی طرف سے نہیں آتا ہے خیبر پختون خواہ کی طرف سے بھی آتا ہے اور ہمارا پوزیشن یہ ہے کہ ان قسم کے انیشیٹیوز لینے کے لیے آپ نے ایک انسینسس بنانا ہے آپ کا پورا کیس انڈیا کے خلاف کیا ہے کہ وہ آپ کو پانی روک رہے ہیں آپ کا اپسپریم پانی روک رہے ہیں اب وہ ہی انٹرنیشنل قانون سائٹ کر رہے ہیں ان کو اگر آپ اپنا ملک میں ان قانون کو فالو نہیں کریں گے ان روایات کو فالو نہیں کریں گے تو آپ انڈیا کو کیا حق کریں گے سیکن پوائن کی ٹیکنکالیٹی کی بنیاد پر آپ انٹرنیشنل ایکسپرٹ لیا ہے جو آپ کو بتائیں گے کہ اس کا نقصان اگر یہ آپ ملک نہیں کریں گے کس 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 کا نسان پہنچ سکتا ہے آپ کو یہ صرف نعرہ لگانا اور آپ it's not that easy you have to understand the consequences the consequences on your environment ابھی تک آج بھی آپ مجھے پوچھیں کہ ہمارا سی اروزن سم میں کتنے ہو رہا ہے ہمارا تھٹہ اور بدین کا کتنا زمین اوشن نے کھایا ہے and water scarcity is not just an issue of sin it is an issue of Punjab it is an issue of South Punjab اور ابھی بھی اسلام بھار میں بھی وہ پانی کے لئے ترس رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو میٹا پانی ہوتا تھا وہ خراب ہو گیا ہے کہتے نہیں بننے دیتا تو اس ملک کو نقصان پہنچے گا تو یہ provinces کی issue کی بات نہیں ہے اگر آپ انڈیا کو کچھ اور چیز کہہ رہے ہو اور پاکستان میں کچھ اور چیز کہہ رہے ہو اس کو نقصان ہی ہو گا سلام بات جنرل صاحب بتائیں گے کہ پاکستان پیس پارٹی ہو ابھی اس میں بتائیں گے کہ پاکستان پیس پارٹی کا ملوک نسیترو ہے اس میں خاص پاکستان پنجاب میں مرہومی ہیں اس کو دور کرنے کے لئے اور ابھی ایک اور ایک سینٹ میں اس میں پاکستان پیس پارٹی نے پاکستان نے نواز کو شکست دیں یا آئندہ آنے ہالے الیکشن میں ایسا ممکن ہے کہ پاکستان پیس پارٹی دوسری کے باتوں سے ادھاد کر کے مسلم نواز کو ہمیشہ کے لئے آؤٹ کر سکھتا ہوں کہ مسلم لیگ نواز تو ختم ہو گیا ہے نواز ہمیشہ کے لئے باہر ہو گیا ہے ابھی مسلم لیگ شین اور دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ابھی تک میرا یہ پوزیشن ہے کہ ہم نے مسلم لیگ شین کے خلاف بھی لڑنا ہے اور پی ٹی آئی کے خلاف بھی لڑنا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا امیدوان الگ ہوں گے مگر ان کی سیاست ان کی معیشت ان کی نظریہ ان کی منیفیسٹ ایک ہے اب ایک کو نکال کے دوسرے لیا کے وہ ہی پالیسیز ہوں گے تو پاکستان پیپل پارٹی یہ واحد آلٹرنیٹیب ہے جو ایک پرگریسیف شوق پورا من خوشحال اور ترقی پسند پاکستان عام آدمی کا پاکستان ایک پاکستان جہاں عورت ہو یا مرد غیر مسلم ہو یا مسلم سب کیلئے وہی حقوب ہوں وہی سسٹم ہو وہی مشرط ہو اور ایک اوپرٹونیٹی ہو اور صرف پاکستان پیپل پارٹی یہ چیزیں لیا سکتے ہیں کس چیز پہ سانیہ مردل پارٹی پاکستان 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 پارٹی اور باقی جماعت بھی کاسی دیر سے اس کا ایشیو اٹھا رہے ہیں میں سمجھ تھا کہ یہ پہلے ہونا چاہیے تھا لیکن ابھی ہو گیا ہے تو پورے ملک امید رکھتے ہیں کہ ثانیہ مردل ٹاون کی شہیدوں کو انصاف ملے گا مرد میں اقصحاب کا عمل اس پر کچھ لوگوں کو تحفظات ہیں بیسنا جس کے خلاف خلاف اس حساب کا عمل جاری ہے اسے مکمل دیا جانا چاہیے دیکھو یہ آپ کے لئے بہت آسان ہوگا to distinguish between who is genuine and who is disingenuous whose stance is changed just when they had cases against them and who is always maintaining the same stance Pakistan People's Party کا stance ہمیشہ سے یہ رہی آہا کہ ہمارا جو اکانٹوبلیٹی نظام ہے اس مرکہ وہ flow ہے اس کی لئے تبدیلی لانا پرے گا اس میں بہتری لانے پریں گے یہ پاکستان People's Party پہلے بھی کہہ رہی تھی آج بھی کہہ رہی ہے اور ہمارے دور میں جو ہم نے کوشش کیا کرنے کے لیے اس نے اس وقت مخالفت کی پھر جب ہم اپوزیشن میں کھرے ہو کر جو ہم نے ایمینبنز لانے کی کوشش کی اس کا مخالفت کی انہوں نے ایٹیتھ ایمینبنز کو انڈمائن کیا جب ہم نے سبائی سطح پر جو ہمارا حق ہے ہمارا اپنا کمون جو ہمارے اپنے ایگزانپل بنانے چاہتے تھے اس کو بھی سیڈوٹارج کیا پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسا نظام چاہتی ہے جہاں سب پاکستانی کیلئے ایک قانون ہو نون لی کیلئے ڈی آئی بھی اعتصاب نہیں ہو اور باقی پاکستانی کیلئے الگ اعتصاب نہیں ہو اکروس تک بور اکاؤنٹی بلیٹی ہو کوئی سیکرد کاؤ صاحب کی طرف سے پہلے تو پیپلز سیکرد کے اس قیام میں یقیناً جنوبی پنجاب کی وہ مسائل انشاءاللہ بھرے ہوئے کیونکہ آپ کی صورت میں لوگ برزی بھردو شہید کو اپنے درمیان موجود پائیں گے اور یوسف ادھ اکیلانی صاحب کی جو انتک محنت اور ان دوستوں کا جن کا دلکازر شاہیم راو سازید اور بگر لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس جگہ پیپلز سپارٹی کو زندہ رکھتا صرف آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہاں کے بے پناہ مسائل ہیں جو جنوبی کنجاب کے لوگ پیپلز سپارٹی سے توقع رکھتے ہیں میری گزارش ہے سپارٹی کو حل کیا جائے اور بے نظیر کے خواب کو پورا کیا جائے مسئل بہت شکریہ سر دیکھ آپ گن لیں یو ک آمن لوگ انہوں نے ٹیکسٹائل سیکٹر اور منفیکشری سیکٹر کو چون چون کر دبا کیا ہے اور یہ روزگار پیدا کرنا یہ سب سے زیادہ روزگار پیدا کرتے ہیں اگر ان سیکٹر جیسے ہم نے فوکس کیا ہے جیسے ہم نے پاور روز کو مدد کیا تھا جیسے ہم نے ٹیکسٹائل سیکٹر کو مدد دیا تھا جیسے ہم نے اگر اگر پیپلز سیکٹر میں دعویٰ کر رہے ہیں کہ لوڈ شہریں ختم ہوا اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کہاں ختم ہوا اگر تختیر آئیور میں ختم ہوتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ پورے پاکستان میں ختم ہوا ہے جہاں میں جاتا ہوں وہ لوڈ شہریں سیکٹر انہوں نے کوئی کوئی انویسمنٹ نہیں کی انہوں نے صرف LNG کے لئے سوچا پاکستان پیپلز پارٹی میں بندبست کیا تھا ہم نے انرڈی پر فوکس سیپ پیک کی واجہ سے لایا تھا لیکن ہم نے صرف اس پر لای نہیں کیا تھا ہم نے ایران گاس پائپلائن کا بھی بات کی جو ابھی آپ کو ایران کو فائن دینے پڑیں گے اس لئے ان بزدل لوگوں نے ایران گاس پائپلان کا منصوبہ پر کام نہیں کیا پاکستان کی اپس پارٹی نے گرین اینرڈی کی توجہ پر توجہ دیا سن میں ہم نے وین ٹربائن ز کھرے کیے ہیں سولر اینرڈی پر کام ہو رہا ہے اس پہ بہت سارا پوٹینشل میں مگر ہر موقع پہ نون لیگ نے ہمارا ایفرٹس کو سابٹاج کیا ہمارے روپنے کی کوشش کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پرمیز ختم صاحب سے بھی پوچھے وہ یہی کہے گا کہ وہ شاہد کرنا چاہتے تھے زیادہ بھی کرنا چاہتے تھے لیکن نون لیگ سو anti 18th amendment کہ وہ کسی سبو کو ہلنے نہیں دے رہے تھے پارٹی کا موقف رہا ہے کہ ہم ای ایسا الیکشن کمیشن چاہتے ہیں جو اتنا پاہ خرمو جن کے پاس اتنے ریسورس ملے تاکہ وہ اپنا سٹاف اپنا 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 سٹاف ہائے کر سکے تاکہ کوئی اتراز نہ ہو الیکشن پروسس سے یہ ہمارا سٹانس رہا ہے ہم اس سٹانس کو کامیاب بنانے اس میں ناکام رہے ہیں آج جو قانون کا پوزیشن ہے یہ اختیارات بالکل الیکشن کمیشن کے پاس ہے کہ وہ جوڈیشری سے لور بیوراکریسی سے ٹیچر سے آروز لے سکتے ہیں تو قانون تک ان کے پاس یہ حق ہے اگر یہ حق استعمال کرنا ہمارا انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن اتنا طاقت پر ہو اتنا رسورس پر ہو کہ اپنا سٹاف ہو اور اپنا امپارشل الیکشن رول کر سکے اور دو ازار تیرہ کی جو الیکشن تھے وہ صرف اس بات پر نہیں تھے آپ کو یاد ہو گا کہ دیشت کر نون لی پی ٹی آئے اور جماعت اسلامی کو کلین چھت دیا کہ آپ جا کے کیمپین کریں اور پیپلز پارٹی کا نام لے کر ٹارگیٹ کر کہا کہ یہ لوگ کو ہم کیمپین نہیں کرنے لیں گیا اگر آپ حکومت میں ہو اور آپ کا پوائنٹ ویو عوام کو نہیں بتا سکتے ہو تو یہ ایک بہت بڑا ہینڈی کیپ ہے بہت 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 جب ویلی ورک سگین ٹی اور اس کے اوپر یہاں ملتان میں ہمارا حیدر گلانی صاحب کو اخوا کیا گیا ہے وہ اتنا بہادری کے ساتھ وہ ٹائم گزارا اور جیسے وہ واپس آیا ہے اس کے عوام کے ساتھ پارٹی ہے ہمارے خلاف یہ چیزیں ہوتے ہیں اس لئے ہم عوام کے مسائل لے کر جاتے ہیں ساتھ پارٹی کے جانے سے آئندہ حکومت میں کامیابی کی تابع کی جانے پنجاب کا بہت 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 کنٹری ڈیوشن ہوتا ہے اس کے بغیر آپ کس طرح کریں گے جو حال یا بائی الیکشن روے وہاں پہ تو آپ کے جو جو آردہ جو آپ پہ 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 کی جو آپ نے پارٹی کی روائی بھی آپ کی سٹیجلی بنائی اور کنٹا آپ کے سامیابی کی پاس دیکھو میں سمجھ تھا میں پہلے ایک انٹیوی میں کہا ہے کہ بائی الیکشن جو ہے وہ ایک پرفیکٹ انڈکیٹر نہیں ہوتے ہیں جنرل الیکشن کے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہمارا حکومت تھا تو ہم بائی الیکشن پر بائی الیکشن پر جیت رہے تھے پجاب پورے ملکس میں لیکن سیاست میں ڈی ٹو ڈی پولیٹکس ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہوں کہ دیلی پاکستان میں جو مائپ ہے وہ چینج ہو جاتا جا رہا ہے اور اگر ہاں عوام کے ایشیوز پر بورت دیں اگر آپ مجھے موقع دیتے ہوں کہ پینیما کے باوجود مجھے کیوں نکانہ کے باوجود ہم عوام کے اصل مسائلز پر فوکس کریں ہم غربت روزگار تعلیم اور صحت پر فوکس کریں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کون پاکستان کی پس سواز پوچ سکتے پوچ سکتے ہو تھوڑا میرا میڈیا برادران سے کہ کل پشاور میں پاکستان کے نوجوان جن کے پاس کوئی تنظیم نہیں کوئی ارگنائزیشل سٹرکچر نہیں کوئی فائنائنشل پیکنگ نہیں ہیں انہوں نے اتنا برا شو کر لیا اپنے حقیقی ایشو سامنے لے کر آئیں نہ میں نہیں کہنا ہو کہ سب ان کے بات کو اگری کرے یا جس طریقے سے وہ بات کرے اب اس سے اگری کرے لکھ آپ ویٹمز تے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہو کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ زیادی کے باوجود قتل و غیرت کے باوجود اغواہ ہونے کے میں coverage بھی بہت کم تھا میرا یہ اپیل ہے پاکی ملک کے زیادی جماعتوں سے میڈیا سے کہ آپ اگری نہ کرے ہر پوائنٹ پر آپ نہیں لیکن اگر پاکستان کی نوجوان چاہے وہ پشاور میں ہو یا کوئٹا میں ہو یا چاہاں ہو وہ باہر نکل رہے ہیں وہ اپنے انگیجمنٹ 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 بہت ضروری ہے اس لئے اگر ہم انگیج نہیں کریں گے مین سٹریم میں نہیں آئیں گے مین سٹریم چینل میں نہیں مین سٹریم پارٹی کے ساتھ میں پھر وہ فرنج تک محدود رہیں گے اور آپ جانتے ہو کہ کون سے خطرناک چیزیں ہوتے ہیں فرنج میں فرنج سیاست میں یا فرنج ایک سوٹ ایکٹیوٹی تو یہ میرا حرپیل ہے یہ میرا مقصد ہے یہ میرا پوائنٹ ہے کہ پلیز اس پر بھی تورہ تورہ دوشہ لے دے آپ سب کا بہت شکریہ 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 موسیقی